ہی خبر کی بات کرتے ہیں جمع کشمین لیبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کی یاسین ملک اس وقت سرکیوں کے اندر ہے یاسین ملک نے حکومت کو خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر ان نے کہا ہے کہ جو معاملہ ربیہ سعید اغواکاری کا ہے اس میں پیروی کرنے کی انہیں خود اجازت دی جائے اور فیزیکل اپیرنس عدالت میں مانگیا یاسین ملک نے سابق وزیر داخلہ مرہوم مفتی محمد سعید کی بیٹی اور محبوبہ مفتی کی بہن ربیہ سعید کے اغواکیس میں عدالت سے پیش ہونے کی درخواست کی ہے تقریباً تیس سال قبل ربیہ سعید کا اغواکیس سامنے آئے تھا جس میں ملیچن جو نے الہید کی پسند لیجن کی رہائی کے مانگ رکھی تھی اور بعد میں ان کی رہائی بھی ہوئی تھی کامل عزیز ستائیس میں کو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹاڑا کوٹ نے ٹاڑا کو جمہو نے ربیہ سعید کو بطور گوا سمن جاری کیا تھا اور عدالت نے پندرہ جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت جاری کی تھی پچیس میں کو کل ادم تنظیم جے کے ایلیف کے سربراہ یاسین ملک کو دوہزہ سترہ کے دہشتگرد اور فنڈنگ معاملے میں این آئے عدالت نے کسورواتھہ رایا اور دوہری عمر قید کی سزا بھی سنائی تھی تاہم ربیہ سعید اگوا کاری معاملے میں یاسین ملک نے اس بات کی درخواست کوٹ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ اس کیس کی پیروی خود کرنا چاہتے ہیں اور جو این شاہدین غوا ہیں ان سے کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو کروس ایکزیمن کے لیے انہوں نے کہا ہے یاد رکھئے گا 8 دسمبر 1989 کو ڈاکٹر ربیہ سعید کا اگوا سرینگر سے ہوا تھا 13 دسمبر 1989 کو کچھ لوگوں کی رہائی ہوئی جس کے بعد یہ اگوا کا معاملہ حل ہوا اس وقت ڈلی کے اندر وی پی سنگھ صاحب کی حکومت تھی مفتی محمد سعید صاحب وزیر داخلہ کی حیثیت سے تھے اور اس سرکار کو سپورٹ کر رہے تھے باتتیا جنتہ پارٹی لیکن کئی بار یہ سوال اٹھے اور جوابات بھی آئے ہیں بہرحال بڑی خبر یہ کہ یاسین ملک نے فیزیکل اپیرنس مانگ کے لیے کوٹ سے رجوع کیا ہے اور مانگ کی ہے کہ یاسین ملک اس معاملے کی خود پہروی کریں گے اور کروس ایگزیمن ان وٹنسز کی کریں گے جنہیں سرکار نے اس کیس میں سامنے رکھا ہے یاسین ملک کی نہیں اس کیس کے اندر کچھ اور بھی ملزمین ہیں جن کی پیشی کے حوالے سے اس پورے معاملے میں کہا گیا ہے تو بڑی خبر یاسین ملک ممنوع تنجیم جے کے علیف کے حوالے سے آپ کے سامنے